ہلو دوستو آج ہم دیکھنے آلے ہوئے کہ ایکچول میں سوچ کام کیسے کرتا ہے ڈیفرن ٹائپ کا سوچ ہم جنرلی روزانہ استعمال میں لیتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے وہ کیسے کام کرتے ہیں چلی ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تھی یہ پاہلے سے سور کرتے ہیں یہ جو ہے ہم فین میں استعمال کرتے ہیں فین والا سوچ کہتے ہیں اس کو اور اس کو ایکچیلی کہتے ہیں پیانو ٹائپ سوچ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ والا ایم سی بی جو سب کی گھر میں لگا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ بیٹ سوچ جو ہم روزانہ کام میں لیتے ہیں اور یہ ایک ڈی سی سوچ ہے یہ ایک ڈی سی سوچ ہے جنرلی یہ بائک اس میں کام میں آتا ہے میں دکھاؤں گا یہ کام کیسے کرتا ہے یہ ہو گیا ڈی سوچ ہے 220 ڈی سوچ ہے 220 ڈی سوچ میں کام کارتا ہے یہ اور یہ جنرلی یہ ملے گیا اور ہم گھر میں سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں جس پر وہ ہے یہ والا اس کو ہم اس کو ہم کہتے ہیں پیانو سوچ ہے یہ وان ہوئی ہے بس آن اور آف ہوتا ہے یہ ہو گئے آن یہ ہو گئے آف ٹھیک ہے تو جانتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں چلیے تو ہم پہلے ہی الیٹرک کی تھیوری سمجھ لیتے ہیں اور یہ ایک بل پہ ہی گیا ہے یہاں پر اور یہ ڈائیکٹ آ گیا یہ ڈیوٹرل یہ ہمارا فیس ابلک لائن کچھ بھی کہ سکتے ہیں دو سو بیس بھولٹ کا یہ ہو گیا سرکیٹری تو سوچ کیا کرتا ہے یہ ہمارا سوچ ہے سوچ تو یہ کام کیا کرتا ہے اس میں ہوتا ہے ایک ٹرمینل یہاں سے الیکٹرسی آیا اور یہ والا پل سے گھسا اور یہ والا پل سے نکلا یہ کرتا ہے کہ دوسنوں کو جھوڑ دیتا ہے جب بھی ہم سوچ دواتے ہیں تو یہ ٹرمینل جو ہوتا ہے یہ جھوڑ دیتا ہے دوسنوں کو الیکٹرسیٹی پلو ہو جاتا ہے یہ بلپ جلنے لگتا ہے یہ جو نہیں جور دیتا ہے جب ہم آف کرتے ہیں تو یہ کو کٹ دیتا ہے تو پریکٹیکل میں اب دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سوچ لائن دیکھے رکھا ہے اور یہ یہاں پر یہ جل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر نہیں جلنا ہے سیکرڈ والا پر نہیں جلنا ہے اب یہ سوچ آف ہے میں اس کو آن کرتا ہوں یہ ہو گیا آن جب میں آن کرتا ہوں اب دیکھئے گا cease lagi اس میں بھی الان آگیا ہے یہاں پر بھی الان آگیا ہے اور یہاں پر بھی الان آگیا ہے sjجم رہا ہے bour لے ہیں Liber لriers یہاں سے نکل جا رہا ہے جب میں اف کر دیں رہا ہوں یہ نہیں ہو جب یہ لائن یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ ہے میری street تو چلیے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اس کا میکنیزم دیکھ لیتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر میں ہوتا ہے کہ کام کیسے کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم کو یہ دو سکرو نکال دینا ہوگا جسے ہم کنیکٹ کر رہے ہیں اس کو اور دیان سے دیکھیں کہ اس کے اندر میں ایک سکرو ہے اس کے اندر میں اس کو کھولنا ہوتا ہے اس کو کھولنے سے یہ اوپر آنا یہ پڑا پور سے نکر جاتا ہے باہر یہ کھول گیا یہ ہم ساتھ اٹھائیں گے نا یہ اٹھ گیا یہ آگیا باہر یہ کام ایسے کرتا ہے یہاں بھی دیکھئے کریکٹر بڑھا ہو رہا ہے دیکھ رہا ہے یہ آلا کنیکٹر ٹھیک ہے یہ کنیکٹر تو کیا کام کرتا ہے یہ ہم سوچ آن اور آف کر رہے ہیں یہ آن یہ آف یہ آن یہ آف یہ آن یہ آف تو یہ جو سائیڈ والا پین ہے یہ جا کے اس میں لگ رہا ہے یہ جا کے اس کے اوپر لگ رہا ہے ٹھیک ہے اسی کرنے سے سوچ ہے یہ کام کر رہا ہے تو یہاں سے گزرا ہے تو یہ آلا پین سے گزرا ہے اور یہاں سے پورا نکل جا رہا ہے سوچ ایسے کام کرتا ہے تو یہ تو آپ دیکھ لیے ہیں تو یہ آلا ایک بات دکھا دیتے ہیں یہ کنیکٹر دیکھ رہا ہے یہ آپ کو کنیکٹر دیکھ رہا ہے یہ لال مالا ہے اس کا ڈیتھ سوچ یہ سو آف ہو جاتا ہے کوئی بھئی کنیکٹر نہیں یہ ہے اس کا для then پر نیچھ میں اس کا main connecting جب یہاں سے Greek parts یہاں سے پورا نکل ist اور جب یہاں سے کنیکٹ ہوگا یہاں سے پوسائے ہو جاتا ہے یہاں سے کنیکٹ پوسائے ہیں تو اس کا دل دلائے کے لائے ہوگیا یہاں جب یہاں سے کنیکٹ ہوگا اب یہاں سے جو لائن ہے یہ پورا فین تک ہمارا فین کا یہ ایک تین مردن ہے تین تک چلا جائے گا ٹھیک ہے پھر یہ لانما دمانے سے یہ اٹھ جائے گا ایسا ہے کہ سبھی سوچ کام کرتا ہے یہ ایک ہی سائٹ پر کام کرتا ہے تھوڑا ڈیفرنٹ کا سٹائپ سے کام کرتا ہے یہ ایم سی بھی ہوں دوسرا کیسے جائے گا اور یہ بھی اس کو کہتے ہیں ریلے سوچ یہ جنرلی 12V کا ہے 220V کا بھی آتا ہے اور یہ مردی بائک کا ہے تو ڈیلے سوچ کے بارے میں سمجھائیں گے آپ بات کو آپ کو بعد میں تو فیلال کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ سوچ ایکٹرول میں کام کیسے کرتا ہے